اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ پرینٹس کیا حال ہے سب کی امید ہے کہ سب حیریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ جو آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزے کا بہت مزے کی آپ کی بہت کم ٹائم میں ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم آج درنک میں یوز کرنے والے ہیں تو جگہ اس نے سوئیاں یوز ہوتی ہیں ساگو دانا یوز ہوتا ہے اور جیلی سب سے پہلے ہم ساگو دانا کو بھگھو دیں گے دو کپ ہم پانی لیں گے اور اس کو ساگو دانے کو اچھی طرح سے اس میں بھگھو دیں گے تاکہ وہ پھول جائے جب تک ہم جیلی تیار کریں گے تب تک یہ ہمارا ساگو دانا بھی تیار ہو جائے گا پھول جائے گا اچھی طرح سے تو دیکھیں گائز اب یہ اس کو ہم نے بھگھو دیا ہے تو اب ہم اس کو سائڈ پر کر لیتے ہیں اب ہم ایک ساس پین لیتے ہیں اس میں ایک کپ ہم نے پانی آئیڈ کیا پانی آئیڈ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس میں نے رفان کی جیلی یوز کری ہے بنانا فلیور اور ایک سٹرابری فلیور تھا آپ کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی جیلی اس میں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے جلدی سے مکس کرنا ہے ورنہ اس کے لمس وغیرہ بن جاتے ہیں اس کے اندر اور جیلی اچھی طرح سے آپ کے سیٹ نہیں ہوتی تو بس گئیس دیکھیں میرا کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں ہے اب میں اس کو پلیٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی تو میری جیلی اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو میری جیلی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی جو کہ میں آپ کو اینڈ پر دکھاؤں گی تو دوسری گرین والی جیلی بنانا فریور میں بھی میں ویسی سیم پروسس کے ساتھ بناوں گی اب یہاں پہ میں نے سوئیاں لے لی اور سوئیوں کو میں سیمپل سیمپل فرائی کرنا ہے اس میں کوئی آئل کوئی پانی وغیرہ میں نے نہیں ایڈ کیا اور دیکھیں گئیس ہلکا سا براؤن کلر ہو گیا ہے اس کا تو ہماری سوئیاں ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے ون کیجی دودھ لے لیا ہے اور اس کو بوائل آ گیا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دی شوگر شوگر آپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی آپ میں مت ایڈ کیجئے یہاں پہ اب میں نے سوئیاں اس میں دودھ میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ایڈ کر دی اس کو دو سے دین منٹ تک پکائیں گے تاکہ سوئیاں اس میں نرم ہو جائیں اور جو سائیڈو پہ دودھ لگا ہوا ہے وائل ہو کے اس کو بھی سکرائب کر کے اس کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے گئیس ہمارا دودھ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو بھی روم ٹمپریچر پہ ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ اب ہم ساگو دانات یار کر لیتے ہیں ساس پین میں ہم ایک ہم نے ساس پین لے لیا فرائی پین لے لیں ساس پین کچھ بھی لے لیں اس میں تین دو سے تین کپ پانی کے ایڈ کروں گی تو گئیس پانی ایڈ کرنے کے بعد اب جو ہم نے بھگویا ہوا ساگو دانات وہ بھی اچھی طرح سے پھول چکا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا ابھی یہ وائٹ ہے تو جب تک یہ وائٹش سا پارٹ اس کا ہتم نہیں ہو جاتا اس کا ٹرانسپیرنٹ شکل میں چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ہائی اور لو میڈیم اور لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں بوائی لانا شروع ہو گیا ہے تو اندر سے کچھ ہمارا ساگودانے کی پیسیز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں اور تھوڑا سا پکاؤں گی تو آپ دیکھیں گائز آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اچھی طرح سے یہ میرا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک چلنے لے لیں اس میں آپ اس کو نکال لیں اور اوپر سے آپ نے تھنڈا پانی تھنڈا پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے اندر سب جو پانی ہے سارا پانی وہ ہتم ہو جائے اور یہ تھنڈا ہو جائے تاکہ اچھی طرح سے الاغ الاغ ہی رہے ساتھ میں آپس میں جھوڑے نہ چپکے نہ تو یہ سارے انگریڈینٹ سے دو جیلیاں بنائی میں نے تحملنگا بھگویا ہوا تھا اور ساتھ میں روح افزا تھا یہ کوکٹیل کا ایک چھوٹا ڈبا میں نے لیا اور ساتھ میں میرے پاس تھا کنڈینسڈ ملک سب سے پہلے جو ہم نے سوئیوں والا دول بنایا ہوا تھا وہ میرا تھنڈا ہو گیا ہے روم ٹمپریچر پہ ہی میں نے اس کو تھنڈا کیا وہ تھنڈا ہو گیا تو وہ ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا کنڈینسڈ ملک کنڈینسڈ ملک سوئیٹسٹ کنڈینسڈ ملک ہے اگر آپ کا اس نہیں ہے تو آپ شوبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد روح افزا کے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اس کا کلر چینج کرنے کے لئے اور ٹیسٹ کے لئے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ساگو دانا جو ہم نے وائل کر لیا تھا اچھی طرح جب یہ گائز ڈرنک ہم کرتے ہیں نا تو جب یہ ساگو دانے کی پیسز ہمارے موں میں آتے ہیں تو بہت مزے کا بہت جمی یہ لگتا ہے اس کے بعد جو ہم نے بھی گویا ہوا تھا توہ ملنگا وہ بھی کھول چکا ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے توہ ملنگا بھی گائز ہم نے ایڈ کر کے تو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ لمس بغیرہ اس میں نہ رہے کیونکہ بھی گویا ہوا تھا تو سارا جوڑا ہوا ہے پھول کے جوڑ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی لمس بغیرہ نہ رہے پھر اس کے بعد ہم جیلی ایڈ کریں گے جیلی ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے کیونکہ گائز ساگو دانا بھی ہم نے ایڈ کیا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنا تھا تاکہ اس کا بھی کوئی لمس بغیرہ نہ رہے اور جیلی جب روم ٹمپریچ اپ پہ آپ کی سیٹ ہو جائے اچھی طرح سے تو آپ نائف کی مدد سے اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لیں تو آپ کی سیم ایسے ہی تیار ہوگی اس پر کوکٹیل کا میں نے ایک کین لیا تھا یہ شاید ملتا ہے آپ کو ڈیٹ سو کا 150 کا تو وہ اس میں ایڈ کر دیں کوکٹیل ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے گرین والی بنانا فلیور میں جیلی بنائی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کی اس کی وجہ سے گائز میری یہ جو ڈرینک ہے اس کا بہت نائس کلر لگ رہا تھا سمئیہ اس میں ٹوٹلی اپشنل ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس میں مت ایڈ کیجئے اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیں گے آپ کا دکھانے کے لیے تو دیکھیں گائز ہم گلاس میں نکال لیں گے تو گائز یہ بہت ہی مزیدار سا آپ کا تھوڑے سے پیسوں میں تیار ہو جاتا ہے آپ کا ڈرینک بہت مزیدار اور بہت کام ٹائمیں بننے والی آپ کی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مزیدار یمی سا آپ کا ڈرینک تیار ہے گائز اس کو آپ تھنڈا کر کے سرف کیجئے آپ کسی بھی پارٹی بغیر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی ایونٹ میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تو میں آوں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پھان